اچھا آج اب تک تو کاغذات نامزد کی جمع نہیں ہوئے امید آج شام تک یا کل تو ہوں گے لیکن منشور کیا آپ لے کر جائیں گے اس وقت کیا صورتیل ہے جو بلوستان میں جس کے تحت آپ انتخابات میں سالے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ عوامی خدمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں دیکھو پشتنخواہ نیشنل عوامی پارٹی کا منشور الیکشن کے حوالے سے بھی وہی منشور ہے جو ہمارے پارٹی کا منشور ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اس صوبے میں بالخصوص جنوبی پشتنخواہ میں ار سیٹ پر ہم نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے اور انشاءاللہ ورحمان ہم کمیابی اصل کریں گے اور اسی کمیابی کے ساتھ جو ہمارے پارٹی کا آہین ہے ہمارے پارٹی کا منشور ہے ہمارے جو دستور ہے اس دستور پر ہم چل کے انشاءاللہ ورحمان آوام کا خدمت کریں گے اور دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پشتنخواہ نیشنل عوامی پارٹی کا اسمبلی آنے پر انشاءاللہ ورحمان سارے میڈیا دیکھ لیں گے سارے عوام دیکھ لیں گے کہ یہ جو موجودہ علات ہے جس طرح سے چل رہا ہے اس کو تقدیل کرنے کی کوشش کریں گے تقریبا ہماری باقی پارٹیوں کے ساتھ باتچیت چل رہا ہے انشاءاللہ ورحمان آپ لوگ دیکھ لیں گے جب یہ کاغذات نمزدگی ہو جائے اور اس کا سکورٹنی ہو جائیں گے انشاءاللہ ورحمان ہمارے احتیاط آپ کے سامنے آ جائے جہاں تک ہم لوگوں کو منشور ہے ہم لوگوں کو منشور ہے سب سے پہلے منشور میں جو ہے مسنگ پرسن مسنگ پرسن ہمارے لئے بہت امیت رکھتے جو حاج بھی ہمارے گورنڈر ادھری مسنگ پرسن والے کے لیوکین سے بیٹے ہیں اور ہمارے اپنے علاقے پر پرسطون بلوچ جو ہمارے ساتھے سیٹلرز ان کی خودم اقتیاری کا سائل و سائل جو بلستان کا کھوکے گیس ہوگے ہمارے سندک پروجیکٹ ہوگے ابی توکتو ہمیں کچھ نہیں ملے ہم لوگ ایک اتیموں کی طرح وقت گزارنے ہیں ابی توکتو ہم لوگوں کے نالیوں پہ فتفات پہ اس پہ وٹ لیا گیا لوگوں سے ابھی تو لوگ دوسر پر آگیا شمشی دے رہے ہیں مین چیز جو ہے ہم لوگوں کا بلوچستان آنے والے نسل کا ہمارے نسل ہارے آگے وہ بالکل اگر بی این پی جو ہے اس کے لیے جو اقدام کرے جو بی این پی نے قدم اٹھا ہے اگر وہ ہم لوگ کامیاب ہوگئے تو انشاءاللہ بلوچستان کے آنے والے بچوں کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا پشتنخواہ پارٹی کی جانب سے میں واحد نمائندہ تھا جس نے عوام کے حق میں آواز اٹھائی مزدوروں صافیوں طلبہ خواتین زمیداروں کے حق میں آواز ہم نے اٹھائی ہر فلور پر ہر کوئی مسئلہ ہوتا تھا اگر تحریک التوہ اور اگر کرا دادوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا سب پہ میں آواز اٹھاتا رہا اس دفعہ بھی پشتنخواہ نیشنل عوامی پارٹی انشاءاللہ اپنے چیئرمین جوان سالہ خوشال خان کاکڑ کی سربرائی میں شریک چیئرمین مختار خان یوسف زی کی سربرائی میں ہم انشاءاللہ تمام حلکوں سے ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے آج ہم نے اینے ٹو سکسٹی ٹو پر پارٹی چیئرمین جناب خوشال خان کاکڑ اور ہمارے دیگر جو دوست ہیں مختلف پی بی اٹھتیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس ترتالیس سورتالیس پینتالیس چیالیس تک سب پہ ہمارے دوستوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے میں خود بھی اینے ٹو سکس تری کوئٹا سیٹی پہ امیدوار ہوں اور پی بی پینتالیس پہ میں امیدوار ہوں تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح ہم نے عوام کی خدمت کی ہے جس طرح پشترخواہ نیشنل عوامی پارٹی نے عوام میں جس طرح ان کو پذریائی مل رہی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ عوام ہمیں آٹھ فروری کو برپور طریقے سے اپنا قیمتی ووٹ سے ہمیں نوازیں گے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہم نے گزارا ہے اور پیپلز پارٹی کے پلیر فارم سے ہم نے فارم اپنے جمع کرا دی ہیں اور ٹکٹ کے فیصلہ یقین پارٹی نہیں کرنا ہے جو چاہے جس کے حق میں کرے ہم پارٹی کی ساتھ کھڑے ہیں اور پارٹی کا جو بھی امیدوار ہوگا چاہے میں ہوں گا یا کوئی اور ہوگا ہم اس کے باقیرے سپورٹ کریں گے مجھے نامزد کر کے اس سیٹ کے لئے مجھے منتخب کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حلکے کے ایک تو میں پولیٹیکل جو ہماری منیپیسٹو ہے اس کو ہم فروغ دیں گے اس کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے اور پولیٹیکل سسٹم کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے ملک میں پولیٹیکل سسٹم نہ ہونے کے وجہ سے ہم مختلف مسائل کی شکار ہو جاتے ہیں طرح طرح کی ہم فائننشل اور دیگر مسائل ہمارے ملک پہ آ جاتے لیکن اس کا آسان حل جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو سٹرونگ کرنا اگر ہم اس سسٹم کو سٹرونگ کریں گے تو ہم آگے چلیں گے اور ہم دنیا کے سپن میں اس میں کھڑے ہوں گے اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے قائد سردار اخترجان کی ہاتھ کو مضبوط کریں گے اور ہر قسم بلوجستان کے مسائل کا پہلے بھی ہم لوگوں نے مجھاگر کیا ہے آج کے بعد بھی انشاءاللہ کریں گے امید ہے کہ پی بی چالیس کے جتنے بھی دوست عوام ہیں وہ اپنا اس لیڈر کو چھون لے تاکہ ان کا بزرد بخور ہو جائے کام ان کا کام ہو جائے نہ کہ ٹرپ ٹائل نہ کہ نالی نہ کہ سر یہ چیزیں ہمارا بنیادی مسائل نہیں ہیں ہمارا بنیادی مسائل تعلیم ہیں ہمارا بنیادی مسائل صحیحت ہیں ہمارا بنیادی مسائل اس بلوجستان کے سائل و سائل ہیں ہمارا بنیادی مسائل امن و امان ہیں اگر بلوجستان میں امن اومان ہو گیا تعلیم بھی آ جائے گا ہمارے بچے بھی سر روزگار آئیں گے سب کچھ ہو جائے گا امن اومان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اسی طرح پھر بھی ہمارا چھے نکات ہے انشاءاللہ ہم اس چھے نکات کو کے ساتھ جائیں گے آگے بھی گورنمنٹ چل رہی تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے بھی ایسا ویزٹ کیے بارال انہ اوڑک میں کچھ ڈیلیور نہیں ہوا تو ابھی تو نگران سیٹ اپ چل رہے کیونکہ انہ اوڑک اور نوہ کلی اور کلی گل محمد اور خیزی تک سمونگلی تک یہ تقریباً میں نے دو آزار اٹارہ میں جو کانٹیسٹ کیا کیونکہ ہم ہر مولے میں ہر گلی میں ہر سٹریٹ میں میں نے خود دور ٹو دور کمپین کیا ورک کیا تو وہاں پہ کچھ بھی یعنی کسی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا سوائے تین فوٹ روڈ کے اور سوائے دو فوٹ سیوریج اور ڈرین سیوریج کر کے اور سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل کر کے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے ہم جو ہے تعلیم اور ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ہم یہ کوشش کریں گے کیونکہ پچھنے گورنمنٹ میں بھی میں نے انہ اوڑک میں پچاس اکڑ کینسر آسپیٹل کے لیے اعلان کیا تھا تو بس بدقسمتی تھی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا یا وہ زمین ڈیکلیر ہو گئی ہے پچاس اکڑ میں نے جو اپنے طرف سے کینسر آسپیٹل کے لیے دی تھی تو وہ ابھی بھی ڈیکلیریشن میں پڑی ہے تو ہم انشاءاللہ یہ گورنمنٹ جب آئے گا ہم پورا کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جس نام سے گورنمنٹ ہمیں کہیں گے اسی نام سے ہم کوئی آسپیٹل کا بنیاد رکھیں علاقے کے خزمت انشاءاللہ پاکستان راہت پارٹی کی طرف سے ہو ہمیں ٹکٹ ملا ہے تو اکتالیس سیمیں کرو اچھا اس وقت جو کوئیٹل میں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اس کی خاتمیں کے لیے کیا کردار آدھا کریں گے یہ تو سارے سیاسی پارٹی ایک ہو کے سارے اتحاد کر کے انشاءاللہ یہ مہنگائی کا رستہ بھی رکیں گے اور عوام کے اتصاد بھی تعاون کریں گے ہم لوگوں کو کوشش ہے سب ایک ہو کے کام کریں گے نہیں سارے انشاءاللہ ہمارے ٹائم میں انشاءاللہ کام بھی ہوگا اور لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم نے کام کیا آگے بھی انشاءاللہ ان کو ہم مایوس نہیں کریں گے